سارے کپڑے بھی بھیگ گئے ہیں اور میں خود بھی نہ آ گیا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم درد اسلام محمد و آل محمد پر اسلام علیکم دوستو میں ہوں آن محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں خان ٹھیک گئی ایک سکتہ دوستو پیچھے لنگرو نیاز تیار کی جاری ہے اور اس کے بعد دودھ کا احتمام بھی کرتے ہیں اس کے بعد ہم نیازوں کو پہاڑ کے اندر لے جائیں گے تو وہاں پر لے جائیں گے وہ بھی بنازی دکھائیں گے تو فیلحال نیاز تیار کی جاری اور میں نے کالا سوڈ بھی پہن لیا اچھا یہ نیاز کیوں تیار کی جاتی ہے یہ کالے کپڑے کیوں پہننے جاتی ہیں تو ان باتوں کا بھی تھوڑا سا جواب دیں گے آپ کو لیکن ابھی چلتے ہیں وہاں پر جہاں پر دودھ ہم ڈالے کے اوپر لوڈ کر رہے ہیں ڈرموں کے اندر اور ہاں پیاری کر رہے ہیں آگے جائے ہیں جی تو وہاں پر چلتے ہیں سب باتوں کا انشاءاللہ جواب ہی ملے گا تھوڑا بہت اور اس کے بعد آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا کہ لنگرو نیاز ہم کس طرح تقسیم کرتے ہیں اور کیا طریقہ کار ہوتا ہے آجا جی میں اس ٹائم دودھ کی شاپ پہ پہنچ چکا ہوں گروہ بہت زیادہ حبس ہوئی بھی ہے بارش ہوئی ہے تو اس کے بعد جو ہے نا آوی دودھ کی سبیل بنانے کے لیے پہنچ چکے ہیں اس ٹائم دو من کے دو ڈرمپ ٹھہرے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ اور یہ ایلی ایسگر کی یاد میں منائی جاتی ہے سبیل دودھ کی کیونکہ کربلا کے میدان کے اندر ان کی والدہ کا دودھ نہیں تھا اور وہ پانی امام حسین علیہ السلام علیہ السلام کو کربلا کے میدان کے اندر لے کے گئے تھے اور پانی مانگنے کے لیے لیکن ان کو ایک گھونٹ پانی کی بجائے چھے ماہ کے بچے کے گلدن کے اندر تیر مار دیا گیا تھا تو ان کی یاد میں یہ جو ہے نا دودھ کی سبیل چلائی جاتی ہے تو دودھ کی سبیل پیچھے اس ٹائم تیار ہے ہمارے پاس اور ابھی یہ گرم ہے دودھ تو گرم اس کے اندرہ بھی ہم برف بھی ڈالیں گے تو یہ گرم گرم دودھ تیار ہو چکا ہے موسیقی اور یہ پانچ سور میگا بلاکہ میں دے رہے ہیں جو دودھ بگیرہ ڈال لیے سارا کچھ اور اس کے بااد جو ہے نا ابھی لنگرون ڈیاز جو ہے وہ اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں ڈالتے ہیں اور آنکھے چلیں جو چلیں موسیقا 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 تو یہاں پر ہمارے بھی یہاں پہ لگے ہوئے ہیں ڈی جی سیمٹ فیکٹری یہ ڈی جی سیمٹ فیکٹری کی دیوارے ہیں جن کے ساتھ ہم سفر کر رہی ہیں یہ چھوٹا سا رنوے بنایا گیا ہے جنگل کے بیچو بیچ جہازوں کے اترنے کے لیے اور یہ ڈی جی سیمٹ فیکٹری کا رنوے ہے اور وہ ان کے آنر جو ہوتے ہیں وہ اسے یوز کرتے ہیں جب وہ آتے ہیں یہاں پر فیکٹری کے اندر چکر وغیرہ لگاتے ہیں تو اس رنوے کو صاف ستھرا کر دیا جاتا ہے اور اس رنوے کو یوز کیا جاتا ہے عام روٹین میں یہاں سے یہاں کے مقامی لوگ اور بھی بہت سے لوگ یہاں سے گزرتے رہتے ہیں ڈی جی سیمٹ فیکٹری کے رنوے کے اوپر ہم موجود تھے اس ٹائم اور ابھی ہم وہاں سے اتر چکے ہیں تو ابھی ہم کچھا رسہ لے کر سفر کر رہے ہیں وہاں تک پہنچ رہے ہیں جس جگہ کو سخی حیدر ہمیں ہمارے مقامی لوگ یہاں پہ کہتے ہیں سخی حیدر کے نام سے تو فیلال ہم وہاں پہ چل رہے ہیں وہاں پہ بہت بڑی لوگوں کی تدات آئی بھی ہوگی جن کے ساتھ جن کو امیلنگر جیاز تقسیم کر رہے ہیں بہجہ جی یہاں پہ سفر کر رہے ہیں گرمی بڑھتی جا رہی ہے تو دھوپ ہلکی سے نکل آئی ہے پیچھے شہر کے اندر دھوپ نہیں دی یہاں پہ دھوپ ہے اور اس کے بعد پیچھے مٹی بھی بہت زیادہ ہے یہاں پہ مطلب سبزہ بھی بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے آپ کو کیونکہ یہاں پہ پانی کی کمی ہے بہت زیادہ اور اس سایڈ پہ آپ دیکھیں پہاڑ بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں بہت زیادہ گرمی ہے جس کی وجہ سے جو بہت پسینہ بھی آ رہے ہیں تو پانی بھی رہے ہیں اور جس سے گاہ سے میں گزر رہا ہوں یہاں سے پہاڑوں سے پانی کٹھا ہو کے یہ دریاؤں تک جاتے ہیں یہ پانی گزر گاہ یہاں سے جس کی حیدر گاہ چکاہی اچھا جی اسٹرم میں جہاں پر موجود ہوں اسے ساکی حیدر کہا جاتا ہے اور یہاں پر کتر سے دبائی سے شہزادے یہاں پہ طلور کشکار کرنے کے لئے بھی آتے ہیں تو یہ جگہ ان کے لئے ایک خاص مقام پر رہتی ہے یہاں پہ طلور آتی ہے ایک موسم کے اندر 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 وہ لوگ بھی آتی ہیں یہاں پہ شکار کرنے کے لئے تو ابھی ہم سفر کر رہے ہیں پہاڑ کے ساتھ ساتھ اور اب ہم سکی حیدر جو کبستان کے نام سے مشہور ہے سکی حیدر وہاں پہ ہم پہنچنے والے ہیں اچھا جی گرمی بہت زیادہ ہے اسی لئے سبیل پہلے چلائی جا رہی ہے اور اس کے بعد پھر منجلس ہوگی اور پھر اس کے بعد لنگرو نیاز چلائیں گے فیلال سبیل چلا رہے ہیں اور یہ دیکھیں سبیل کا مناظر یہاں پر یہ سبیل ایلی ایس کر کے صدقے چلائی جاتی ہے اور یہاں پر بچوں میں بھی تقسیم کی جاری ہے اور بڑوں میں بھی تقسیم کی جاری ہے اچھا جی سب سے پہلے یہاں پر قرآن خانی ہوتی ہے قرآن پاک پڑا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر یہاں پہ مجالس کی جاتی ہے تو مجالس کے اندر کیا ہوتا ہے مجالس کے اندر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کی اولاد کا ذکر کیا جاتا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کی اولاد کے ساتھ کس طرح ظلم و ستم ہوا اور کربلا کے میدان کے اندر کیا ہوا تھا یہ سب کچھ بتایا جاتا ہے مجالس کے اندر تو پیچھے ابھی مجالس ہو رہی ہے تو مجالس میں آپ کو تھوڑی سی دکھا دیتا ہوں اس کے قریب یہ پیچھے حسین آباد بستی ہے تو وہاں سے یہ جلوس آتا ہے ایک قدیمی قبرستان ہے اس کے اندر قبرستان کے اندر آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مجالس ہو جائے گی ادھر کے مردے جتنا بھی ہیں ان کی روحوں کو بھی سواب ملے گا تو اسی لیے یہاں پر مجالس کا بنایا جاتا ہے ہر چھے محرم کو یہاں پر مجالس ہوتی ہے ذکرِ خدا ہوتا ہے ذکرِ نبی ہوتا ہے اور اولادِ نبی ہوتا ہے تو پھر یہاں پر زیرشی بات ہے جو زندہ ہیں ان کو بھی سواب ملتا ہے اور جو مر چکی ہیں ان کو بھی سواب ملتا ہے اچھا جی نیاز کی جاتی ہے نیاز اس لیے کی جاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی خاطر کی جاتی ہے کہ کربلا کے میدان کے اندر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بہت ظلم و ستم ہوا تھا تو اس ظلم و ستم کو ایک قسم کا فوتکی جس طرح کسی گھر میں ہو جاتی ہے تو وہاں پر لوگ آتے ہیں اور فوتکی کی تازیت کرتے ہیں تو اسی طرح جتنے بھی لوگ آتے ہیں ان کو کچھ رہ کچھ کھلایا جاتا ہے ان کے دوست رشتدار کھانے لے کے آتے ہیں تو اسی طرح جتنے بھی یہ تازیت کرنے کے لیے آئے ہیں امام حسین علیہ السلام کی اور ان کے گھر والوں کی تو ان کے لیے پھر کھانے کا احتمام کیا جاتا ہے اور ان کو کھانا وغیرہ بھی کھلایا جاتا ہے تو اسے نیاز کہا جاتا ہے تو امام حسین علیہ السلام کے لیے نیاز اس طرح کی جاتی ہے اور کالا لباس اس لیے پینا جاتا ہے کالا لباس گھمی کی نشانی ہے مثال کے طور پر اگر کسی گھر میں فوتکی ہو جائے تو وہاں پر جو عورتیں جاتی ہیں تو کچھ سرخی پوڈر لگا کے نہیں جاتی بلکہ ایک سمپل طریقے سے جاتی ہیں پتہ لگ رہا ہوتا ہے یہ شادی پہ جا رہی ہیں اور یہ پتہ لگ رہا ہوتا ہے یہ فوتکی پہ جا رہی ہے تو اسی لیے کالا لباس ایک گھمی کی نشانی ہے اور ہم جب امام حسین علیہ السلام کا گھم منانے کے لیے جا رہے ہیں تو زیر سی باتیں ہم نے کالا لباس پہننا ہے تاکہ جو اینا ماسوس ہو سکے کہ ہم کسی شادی یا کسی پورگرام پہ نہیں جا رہے بلکہ امام حسین علیہ السلام کے جو کربلا کے اندر جو ظلم و ستم ہوا تھا ان کے ساتھ اور ان کے ایک قسم کی جو شہادت ہوئی تھی ان کے اوپر ہم جا رہے ہیں تو اسی لئے کالا لباس پہنا جاتا ہے ابھی یہاں پر لنگرو نیاز تقسیم کرتے ہیں اور پیچھے موسم بہت اچھا ہو چکا ہے تو لنگرو نیاز تقسیم کرتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں اس رائم بادل ہیں چاروں طرف دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بی ایم پی والے ڈیوٹی بہت ہی خوبصورت طریقے سے سر انجام دیتے ہیں اور یہاں پر اہلے تشی اور اہلے سنت جماعت کے دونوں ہی لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں موسیقی 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 اس کے علاوہ اگر ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دبا دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا امید کرتا ہوں کہ اس کے اندر آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا ہوگا اور دیکھنے کو بھی ملا ہوگا جب تک ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ کچھ دودھ بچ گیا تھا جو ہم نے پھرا کر شہر کے اندر تقسیم کر دیا